ارکیشن لال نے اگر سے رہنے کے لیے ایک بڑا محل تعمیر کیا تھا وہ مگر اس مہن کی بالائی منزل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں رعائش پذیر رہے انہوں نے کمرے کو دلاویز تصاویر سے سجانے کے بجائے ایک مصور کو یہ زمداری دی کہ وہ پنجاب بھر کے دلچسپ بھکاریوں کی تصاویر مصور کرے میں ہوں زیشان نیاز اور آپ سن رہے ہیں اردو نیوز کی آڈیو سٹوری لاہور بیسوی صدی کا ایک جادوی شہر تھا دریائے راوی کے کنارے بسے اس شہر میں خواب اور ان کی تعبیریں پانے کی جستجو کی جاتی تھی شہر میں انقلاب کے گیت گانے والے لالا لجبات رائے بھی شہر میں چینل قدمی کرتے نظر آ جاتے تھے جو ہندوستان کے سرزمین کو انگریزوں سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے یہ خواب ان کی زندگی میں تو پورا نہ ہو سکا مگر انہوں نے بطن کے نوجوانوں میں انقلابی جذبہ اوبارنے میں اہم کردار ادا کیا یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ انہوں نے انقلاب کی نیح ضرور رکھ دی تھی لالا ہرکشن لال بھی لالا لاجبت رائے کے قریبی ساتھیوں میں سے ایک تھے جن کے بارے میں ان کے سب سے بڑے صاحبزادے خالف لطیف کنہیہ لال گابا لکھتے ہیں کیا وہ اپنے زمانے کے ناکام ترین انسان تھے یا پھر کامیاب ترین اس سوال کا جواب غالباً کبھی نہ مل سکے لالا ہرکشن لال نے برسوں لاہور پر راج کیا وہ اس زمانے میں انڈیا کی کاروباری دنیا کا ایک معتبر حوالہ تھے لیکن زندگی ہمیشہ ان کے لیے اس قدر آسان نہیں رہی تھی انہوں نے بہت تھوڑے وقت میں ترقی کی اس میراج کو چھوا جو خوابوں میں ہی ایک ممکن ہوا کرتے تھی آج کے لاہوریوں نے بے شک ان کو فراموش کر دیا ہو مگر شہر لاہور کی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا لالا ہرکشن لال کی جیون قطعہ میں ایسا کیا تھا جس کے باعث وہ اپنے ہماثروں سے منفرد تہہرے آئیے اس سوال کا جواب کھوجتے ہیں لالا ہرکشن لال زلہ لئیہ میں پیدا ہوئے اس وقت لئیہ بھکر کی تحسین تھی اور ان کے والد ملتان میں ڈپٹی کمیشنر کے دفتر میں کلرک تھے پنجاب میں فیلحال سکون تھا اور انگریز راج نے نہ صرف صوبے میں بغاوت کے خطرات کو کچل دیا تھا بلکہ وہ پنجاب میں مقام شہریوں کی ترقی کے لیے مختلف مواقع بھی پیدا کر رہے تھے تاکہ اس دھرتی کے لوگ ان کے ساتھ وفادار رہیں ان مواقع سے سب سے زیادہ خطری اور اروڑا مصفید ہوئے جو اکثریت میں ہندو تھے ایک برطانوی مبصر نے ان حالات کے بارے میں کچھ یوں تفصیل میں بیان کیا تجارت پر اجارہ داری حاصل کرنے کے بعد یہ اروڑا اور خطری سیول سرویسز میں بھی سب سے آگے ہیں اور صوبے کی اہم ترین ذمہ داریاں ان کے ہاتھوں میں ہیں لالا ہری کرشن بھی اروڑا ہی تھے جن کے لیے ترقی کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے معروف تاریخدان ڈاکٹر تاہر کامران اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں وہ اٹھارہ سو نوے میں انڈیا واپس آگئے اور گورنمنٹ کالیج جلافور میں ریاضی اور ساتھ ہی اورینٹل کالیج میں بھی تدریسی فرائز انجام دینے لگے اٹھارہ سو چیاسی میں ہری کرشن لال نے اپنے دوست دیال سنگھ مجیٹیا کی مدد سے بھارت انشورنس کمپنی کا منصوبہ پیش کیا یہ کسی بھی انڈین شہری کا اس نویت کا اولین منصوبہ تھا لیکن لالا ہرکشن لال اس سے قبل پنجاب نیشنل بینک کے احزازی سیکریٹری منتخب کیے جا چکے تھے جو سوادیشی تحریک کا ہی سلسلہ تھا اور آنے والے برسوں میں لالا ہرکشن کے تمام منصوبے اسی سوادیشی تحریک کا حصہ تھے یہ انڈیا کی تحریک کا ایک ایسا اولین بینک تھا جو انڈیا کی شہریوں کے سرمایے سے انڈینز کے لیے قائم کیا جا رہا تھا اور اس کی انتظامیہ میں کوئی ایک انگریز شامل نہ تھا لالا ہرکشن لال کو اس وقت تک یہ ادراک ہو چکا تھا کہ منزل سے زیادہ دور نہیں ہے جس کے باعث وہ جلد ہی میدان میں کود پڑے انیس سو ایک سے انیس سو چھے کے درمیان پانچ برسوں میں لالا ہرکشن لال لاہور کے ایک بڑے نمائی بزنس بینک کے دور پر ابرے انہوں نے پنجاب کارٹن پریس کمپنی لیمٹیڈ پیپلز بینک آف انڈیا لیمٹیڈ دی سینچری فلور میلز لیمٹیڈ کے علاوہ سابون مینیفیکچر کرنے والی بہت سی فیکٹریاں ہینٹوں کے بھٹے برف کے کارکفانوں سمیت متعدد کاروبار شروع کیے جن میں وہ کامیاب بھی رہے لالا ہرکشن لال کبھی ریاضی کے لیکچرر رہے تھے مگر وہ لاہور کی نمائی ترین کاروباری شخصیات میں شامل تھے اور یہ لالا ہرکشن لال ہی تھے جنہوں نے لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی لیسکو بنا کر شہر کے اندھیروں کو اجالوں میں تبدیل کر دیا ان کا نام اب بھی لیسکو کے بانیوں کی فرحیس میں شامل ہے کچھ ہی عرصہ بعد جب لالا ہرکشن لال کے تعلقات انگریوسوں سے بہتر ہوئے تو انہوں نے پنجاب کی وزارت سونپ دی گئی وہ اڑھائی برس تک اس عہدے پر فائز بھی رہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ممکنہ طور پر انڈیا کے کسی بھی انٹرپنیور سے زیادہ کمپنیوں کے سربراہ تھے خالد لطیب گابا اپنے آن جہانی والد کے بارے میں لکھتے ہیں لالا ہری کرشن لال نے رہنے کے لیے اگر سے ایک بڑا محل تعمیر کیا تھا مگر وہ اس محل کی بلائی منزل کے چھوٹے سے کمرے میں رہائش پسیر رہے ہیں جو ان کا بیٹ روم بھی تھا ڈریسنگ روم بھی اور جزوی طور پر دفتر کے کام بھی آتا تھا انہوں نے کمرے کو دل آویز تصاویر سے سجانے کے بجائے ایک مصور کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ پنجاب بھر کے سب سے زیادہ دلچسپ بیکاریوں کی تصویر مصور کرے تقریباً سو تصویر مصور کی گئے وہ ان تصویر کے درمیان رہتے اور یہ سرسہ کے دوران انہوں نے بہترین کار کردگی بھی دکھائی اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے غربت سے اپنے سبر کا آغاز کیا اور وہ یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنا چاہتے تھے لالا ہری کرشن لال نے سیاست بھی کی اور کسی نہ کسی طور پر برطانوی راج کے خلاف جدوجاہد میں اپنا حصہ بھی ڈالا یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جدید لاہور کی تاریخ ان کے بغیر ادھوری ہے لاہور کو روشن کرنے والے لالا ہری کرشن لال 1931 کے معاشی بہران حکومت کی جانب سے مقدمات قائم کرنے اور بیٹے کے مسلمان ہو جانے کے باعث آریہ سماج کے ارکان کی مفالفت کے باعث سماجی طور پر تنہا رہ گئے تھے اور یوں کو غیر معمولی جیمن بتا کر ایک شکست خوردہ انسان کے طور پر موت کی وادی میں اتر گئے کوئنز روڈ پر فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی کی امارت کبھی لالا ہری کرشن لال کی ریائشگاہ ہوا کرتی تھی جہاں ان کے وفات کے بعد میڈیکل کالیج قائم کیا گیا جو اب بھی ان کی یاد دلاتا ہے بھارت بلڈنگ تو تباہ ہو چکی جو کبھی میو ہسپتال کے اقب میں مائیلاڈو کی مسئل سے شروع ہو کر سرائے رتن تک پھیلی ہوئی تھی اور اس امارت کے ایک حصے میں پاکستان ٹائمز اور امروز کے دفاتر بھی تھے مگر اس امارت کا اب کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے لاہور میں مگر اب بھی لالا ہری کرشن لال سانس لیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں کیونکہ اس شہر پر ان کے انگنت احسانات ہیں موسیقی